لاہور میں بھی زمنی الیکشن کے پولنگ کا وقت ختم ہونے ہی والا ہے اور کم وقت رہ گیا ہے پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی گہمہ گہمی اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے پی پی ایک سو اٹھاون میں کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن آوان ہمارے نمائندے حسن آوان آخری ایک گھنٹہ تقریباً رہے چکا ہے ووٹرز یہاں پر زیادہ بڑی تعداد میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جی بالکل جیسے کہ پولنگ میں اب ایک گھنٹہ ہی باقی رہ گیا تو ووٹرز کی زیادہ تر کوشش ہے کہ آپ جل سے جل جائیں اور اپنا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ہم صبح سے دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کی اتنی تعداد باہر نے نکلی تھی لیکن اب جو ہے وہ جیسے ہی ایک گھنٹہ باقی رہ گیا تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اب ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے باہر جو ہے وہ نکل آئی ہے اس کے ساتھ اگر خواتین کی بات کرے تو خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر رہی ہے اور اس کے ساتھ مرد حضرات کی بات کرے تو ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے یہاں پر پہنچی ہے میں پی پی ایک سو اٹھاؤن میں ہی کیونکہ موجود ہوں یہاں پر مونے سلائی سننی اتحاد کی جانب سے اور راش مراش جو ہے وہ پاکستان مسلم ریق نون کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پر کینی ڈیٹ ہے تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون جو ہے وہ بازی لیتا ہے لیکن البتہ آپ کی صورتحال یہ ہے کہ مونے سلائی کے جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں وہ ووٹرز ہے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے دو جو ہیں وہ بوت لگائے گئے جبکہ ایک جو ہے وہ اس کا پاکستان سنیت آت کونسل کی جانب سے لگائے گئے لیکن وہاں پر ابھی بھی رش جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن دوسری جانب پر اگر مسلم لیگ نون کی اگر پالنگ بوت کی بات کرے تو وہاں پر ایک دو ہی ہمیں لوگ جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں جبکہ سنیت آت کونسل کے بوت پر ابھی بھی کافی زیادہ رش ہے وہ جو نظر آ رہا ہے حسن آج ایکسپیکٹی کیا جا رہا تھا کہ یہاں پر کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور مونے سلائی خود بھی ایک تکڑے امیدوار ہیں تو جو ووٹر یہاں ووٹ کاسٹ کر کے باہر آ رہا ہے کیا ان سے آپ کی بات ہو رہی ہے کیا اندازہ لگایا آپ نے کہ کیا سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے جو بلکل ووٹر جو ہیں وہ جو اندر جاتے ہیں وہ جب باہر آتے ہیں تو ہم نے ان سے جب بات کی ہے تو وہ کافی جو زیادہ ہے خوش امید ہمیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ اندر جا کے ان کو بقاعدہ طور پر تو ایک جو عملہ بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے وہ ان کو بڑی اچھی طریقے سے بریفنگ کرتا ہے جس کے بعد جو ہے وہ جا کر ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور جب وہ واپیس آتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ اندر جو ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا لیکن اس سے وہ جو ہے وہ شکوا کرتے ہیں دکھائیں نہیں دیتے البتہ وہ مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اتمنان طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہاں پر ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور بڑا اچھا ہی پرسکون جو ہے وہ محول ہے دوسری جانبے اگر دیکھیں تو کیونکہ ایک گھنٹہ رہ گئے ہیں لوگوں کے ابھی بھی یہی رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم اپنے کینی ڈیڈ کو ووٹ کاسٹ کر رہے اور اس کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک گھنٹے کا وقت باقی رہ گیا ہے تو زیادہ تر لاہوریے جو ہیں وہ اب باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں ابھی بھی خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ پولک بودھ کے باہر مجود ہے اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بہتاب نظر آتی ہے ہم نے جان یہی ہے حسن کے بات تین بجے کے بعد ہی خواتین ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تین بجے کے بعد ہی زیادہ بہتر ہو پاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر گھر کی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد چونکہ چھٹی بھی ہوتی ہے اور عام طور پر سنڈے والے دن لوگ دیر سے ہی اٹھتے ہیں جیسے میں سے وقت گزرتا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ تھوڑا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے وقت ختم ہونے والا ہے آج ہم نے دیکھا کہ لاہور میں چند ایک پولنگ سٹیشنز پر تھوڑی افرہ تفریح بھی رہی اور پھر چند ایک ایسے واقعات جو ہے لڑائی اور جھگڑے کے بھی پیش آئے یہاں جس پولنگ سٹیشنز پر آپ موجود ہیں یہاں پر کیا رجحان رہا ہے یہاں پر صبح سے ہی لوگوں کی تو احمد کا سلسلہ جاری رہا ہے لیکن البتہ یہاں پر کسی قسم کی گیم آگئی یا لڑائی جھگڑے کے ہم نے صورتحال نہیں دیکھے کیونکہ ایک بوت پر ہی پولیس حلکار جو ہے وہ تائنات کیے گئے تھے ہر بوت کے اوپر پولیس نفری تائنات تھی اور امن و امان کی صورت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر ٹائم علاویڈ رہتی تھی اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر جو لڑائی جھگڑے بھی دیکھنے کو آئے اور ہاتھا پائی بھی ہوئی لیکن جیسے الکے میں میں موجود تھا پی پی ایک سو چونسون روپے پی ایک سو اٹھاون میں دونوں ہی پورا سکون سے جو ہیں وہ الکے تھے اور امنے سامنے ان کے پولنگ بوت سے بنائے گئے تھے مسلم لیگ نون کا ہو سنیت آت کانسل کا ہو جماعت اسلامی کا ہو وہ ایک ساتھ ان کے پولنگ بوت تھے اور ووٹرز جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ ہی آ رہے تھے اور اپنا جو ہے ووڈ ووڈ کاسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے دوسری بات اگر خواتین کی بات کرے تو خواتین تین بجے کے بعد نکلئے لیکن کسیر تعداد میں نکلئے ہیں آج بھی ہم نے دیکھا کہ کیونکہ زیادہ تر دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ کم نکلتی ہے لیکن اس دفعہ دیکھنے کو آیا کہ خواتین بڑی تعداد میں نکلئے ہیں اور اپنا حق کردے رہے تھے جو ہے استعمال کرتے ہیں ہمیں نظر آئی ہیں ابھی بھی کیونکہ ایک گھنٹہ باقی رہے گیا تو ابھی بھی کافی زیادہ اور یہ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں ابھی بھی تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب چونکہ زیادہ بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں آخری اس گھنٹے میں تو ووٹر ٹرن آؤٹ بھی بہتر ہو رہا ہے بہت شکریہ حسن آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور ابھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ حلقہ پی پی ایک سو انتالیش شیخ اپرا میں پولنگ جاری ہے سکھی آٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے علی معظم رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی معظم بتائیے گا آخری ایک گھنٹہ رہے گیا ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں بلکل شیخ اپرا کی حلقہ پی پی ایک سو انتالیش زمنی الیکشن کے پولنگ کا عمل جو کہ جاری ہے جو پانچ بجے تک جو کسی وقفے سے جاری رہے گا جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کا بھی نفاظ جو ہے اس وقت کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی ناخوشکوار واقعہ نا پیش آسکے تاہم حلقہ میں تین مقامات پر پولنگ اسٹیشن پر لڑائی جگڑوں کی اطلاعات بھی مسئول ہوئی ہے جس سے پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا تھا جس میں نظام پورا ڈھاکہ میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے حامیوں کے درمیان فائرنگ کا توادلہ بھی ہوا موبائل سروس جو کہ نیٹ بند ہونے کی وجہ سے ووٹرز کو شدید مشکلات کا جو کہ سامنا ہے اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو ووٹرز کی کافی گہمہ گامی جو کہ نظر آ رہی ہے حساس پولنگ سٹیشن پر جو کہ اضافی جو کہ نفری جو کہ تینات کر دی گئی ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ نے تگاہ کیا ابھی اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے دروازے پانچ بجے بند کر دیا جائیں گے پولنگ سٹیشن کے موجود افراد اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے ہدایات جاری کر دی ہیں اور واضح کر دیا ہے کہ پولنگ کا وقت پانچ بجے ہی ہے جیسے ہی پانچ بجے گے ووٹنگ کا عمل بند کر دیا جائے گا پولنگ سٹیشن کے باہر جو موجود لوگ ہوں گے ان کو ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگے البتہ جو پولنگ بوت کے اندر تک پہنچ جائیں گے پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں گے چاہے وہ جتنے بھی افراد ہوں پھر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے اور ایسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایسے لمحات میں تقریباً 10 سے 12 یا maximum 40 لوگ جو ہیں وہ اپنا کاسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ باہر ہی موجود رہتے ہیں اور پھر وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے تو وہ افراد جو ابھی تک اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھروں سے بھی نکلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اب ایک گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور اگر آپ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پولنگ سٹیشن کا رکھ کریں کیونکہ جو لوگ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوں گے پانچ بجے تک انہیں تو ووٹ کاسٹ کرنے کی پانچ بجے کی بات بھی اجازت ہوگی ورنہ پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا اور پھر پولنگ سٹیشن کے باہر موجود لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی البتہ پولنگ سٹیشن کے اندر جو لوگ موجود ہوں گے وہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کر سکیں گے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پولنگ کا عمل جاری ہے صرف ایک ہی گھنٹہ بلکہ ایک گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے آج زمنی انتخاب ہیں اور قومی اسمبلی کی پانچ ہے پنجاب اسمبلی کی بارہ خیبر پختونخا اور بلوچستان اسمبلی کی دو دو نشستیں ہیں جس پر انتخاب ہو رہا ہے ایسے میں اس وقت چونکہ سوا چار بچ چکے ہیں اور تقریباً 45 منٹ اس وقت باقی رہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کی ہدایات بلکل واضح ہے کہ پانچ بجے پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا اور ایسے میں تمام ووٹنگ کے جو سلسلہ ہے اسے بند کر دیا جائے گا البتہ جو لوگ کسی بھی پولنگ سٹیشن کے اندر موجود ہوں گے وہ اپنا ووٹ ضرور ہی کاسٹ کر سکیں گے لیکن پولنگ سٹیشن کے دروازے پانچ بجے بند کر دیا جائیں گے اور ایسے میں جو افراد پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں گے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے اپنا حق رائدہ ہی استعمال نہیں کر سکیں گے تو اس وقت 45 منٹ لگ بھگ رہ چکے ہیں اور ووٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے کمبر شہداد کوٹ میں حلقہ این اے 196 پر زمنی انتخاب پر گہمہ گہمی ہے مزید تفصیلات ہم حاصل کر لیتے ہیں احسان جنیجو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسان جنیجو بتائیے گا کیسی گہمہ گہمی ہے جی کمبر شہداد کوٹ زلا کے حلقہ این اے 196 پر زمنی انتخاب کے لیے جو پولنگ کا عمل صبح شروع تھا وہ اس وقت تک تین بچ چکے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جو ووٹرز کی تعداد ہے اس میں ہم نے دکھا ہے کہ کچھ اضافہ ہونے جا رہا ہے بارہ بجے تک تو ہم نے دکھا کہ بہت مایوس کن جو ہے وہ تعداد تھی لیکن دوپر گزرنے کے بعد اتوار ہے جیسے اور لوگ جو ہے وہ دوپر کا کھانا کھانے کے بعد میرے خیال میں وہ نکلے ہیں اور احسان وقت ہم شہداد کوٹ شہر کی سیدھرا پولنگ سٹیشن پر موجود ہیں یہاں پر ایک ساتھ تین پولنگ سٹیشن ہے جن میں دو خواتین کی اور ایک مردوں کی تو یہاں پر خواتین کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اپنا حقے رائد ہے استعمال کر رہی ہے اس کے ساتھ مردوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے وہ بھی اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے تو مجبوی طور پر ان پولنگ سٹیشنوں میں اب تک چار سو تزائد ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں وہ ابھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ابھی پچھلا جو ہے ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا باقی ہے تو اس میں جو ہے وہ ووٹ کسٹ کی تعداد مزید اضافہ اس میں ہونے کی توقع ہے اور پانچ بجے تک ہے ترن آؤٹ جو صبح انتہائی مایس کنتا اس میں بہتری آنے کی توقع کی جا رہی ہے بتارے ہیں کہ کسور کے حلقہ اینے 132 زمنی الیکشن ٹرن آؤٹ میں اضافہ لیکن روایتی گہمہ گہمی نظر نہیں آئی نوجوان بھی ووٹ کاسٹ کرنے میں پور جوش نظر آ رہے ہیں مزید بھی جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد عمران فیزی جی بتائے گا عمران فیزی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر ضرور آئی ہے ووٹ کاسٹ کرنے اوورال ٹرن آؤٹ کیسا رہا جی بالکر اس وقت میں موجود ہوں کسور کے حلقہ اینے 132 کسور ٹو میں زمنی الیکشن کے سلسلے میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے ووٹنگ کے سلسلہ تو جاری ہے لیکن وہ ٹرن آؤٹ میں وہ خاطر خواہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہے جو کہ جنرل ایکشن میں گہمہ گہمی دیکھی جارہی ہے مرد و خواتین اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں اس میں ان میں جوش و جذبہ زیادہ دیکھا جارہا ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں یہ میں یہ پولنگ سٹیشن میں موجود ہوں یہ ملک احمد خان کا ابائی علاقہ ہے یہاں میں ملک احمد خان نے تھوڑی در پہلے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا ہے امنا مان کے صورت حال کے بتاتا جو انتہائی فور پروف انتظامات کیے گئے ہیں یہاں پر جو مضبوط دو کینیڈا جن کے درمین کانڈے کا مقابلہ ہے نون لیگ کے ملک رشیدہ مہا اور سنی تحاد کے سردار محمد سانڈ ہلکا پی پی چھتیس میں زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے گرمی کے شدت میں اضافے کے باعث ٹرن آؤٹ کم نظر آ رہا ہے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے مظفر زیدی امان نمائند مظفر زیدی گرمی تو بہت زیادہ ہے ایسے میں لوگ کس حد تک یہاں پر آ رہے ہیں آجی بلکل ہلکا پی پی چھتیس علیپور چٹھا میں اس وقت پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اس وقت اگر بات کی جائے ٹمپریچر کی تو تقریباً یہاں پر بتیس ٹمپریچر ہے جو پولنگ سٹیشن پر رشت اس وقت کم ہو گیا ہے میں جس پولنگ سٹیشن کے باہر موجود ہوں یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ سولہ سو پچاس ہے ابھی تک جو ہے یہاں پر تین سو تیس ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں جس میں ایک سو بتیس خواتین کے جبکہ ایک سو اٹھنوے ووٹ جو ہے وہ مردانہ کاسٹ ہوئے ہیں یہاں پر جو کچھ پولنگ ایجنٹ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ووٹرز کو جو ہے حراسہ کیا جا رہا ہے جہاں پر سٹاف زیادہ ہے اور ووٹرز جو ہے وہ کم جو ہے اندر ان کو جانا دیا جا رہا ہے ادھر باجوڑ میں اینجوڑ میں این اے آٹھ اور پی کے بائیس پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے سیکیورٹی کے سخت اقتماد کیے گئے ہیں مزید بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنیف اللہ ہمارے نمائندے ہنیف اللہ بتائے گا کیا سیکیورٹی صورتحال دیکھئے آپ نے یہاں پر جیز اللہ باجوڑ میں حلقہ این اے آٹھ اور پی کے بائیس پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں پولنگ سٹیشن نمبر دو سو چیانمے میں اب تک یہاں پر چار سو تین ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں ووٹنگ کے لیے بزرگ شہری خواتین دوسری اپراد جو ہے وہ پولنگ سٹیشنوں کا روح کر رہے ہیں باجوڑ میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کی گئی ہیں پولنگ سٹیشنوں پر ایپ سی اور پولی سپورس کے دستے تائنات کی گئی ہیں اس کے علاوہ سیاسی ورکر جو ہے وہ کافی پر جوش ہیں اور پولنگ سٹیشنوں کے باہر انہوں نے کیمپس لگائے ہیں اور ووٹروں کو اپنی طرف قائل کرنی کی کوششیں کر رہے ہیں بات کریں کہ کوہارٹ کے جہاں کے حلقہ پی کے اکی آنوے میں زمنی الیکشن ووٹنگ کا عمل زور پکڑ گیا ہے مردوں کے مقابلے خواتین کا ووٹ پول کرنے کا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں علی مہدر سے جی علی مہدر خواتین نے بڑی تعداد میں رکھیا ہے یہاں پر جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں کوہارٹ کی تحصیل لاشی میں چونکہ ملک کے دیگر ازلا کی طرح کوہارٹ زلے میں بھی حلقہ پی کے اکن میں کوہارٹ ٹو میں زمنی انتخابات ہونے چلا ہے صبح صورتحال ایسی تھی کہ جو ووٹ پول کرنے کا ٹرن آؤٹ تھا وہ انتہائی کم تھا اب جون جون وقت گزر رہا ہے اب ووٹ پول کرنے کا ٹرن آؤٹ کا قدر بہتر ہے میں آپ کو بتا چلوں کہ حلقہ پی کے اکن میں کوہارٹ ٹو میں جو مردوں کی تعداد ہے ووٹ پول کرنے کی وہ کم ہے بنسبت خواتین کے خواتین جوگ در جوگ نکل رہی ہیں اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ پول کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور افتادہ علاقے ہیں وہاں پر بھی پولنگ عملہ جو ہے وہ صبح ہی وقت پہ پہنچ چکا تھا اور وہاں پر بھی بہتر صورتحال ہے میں آپ کو بتا چلوں کہ ایک سو ارسٹھ پولنگ اسٹیشن میں کوہارٹ میں کہیں پر بھی کوئی ناخشگاوار واقعہ پیش نہیں آیا ہے